سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا پوچھیں گے سوالات غور سے سننا سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا جگمکتارے 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والبرسلین اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑی السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واسحابیکہ یا نور اللہ وعلا آلیکہ واسحابیکہ یا نور اللہ ہمارے پیارے نبی ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر دس مرتبہ صبح اور دس مرتبہ شام درود پاک پڑھا دس مرتبہ صبح اور دس مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی صلو تو پیارے بچوں دیکھا آپ نے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کتنا ہی پیارا فرمان ہے کہ دس دفعہ صبح درود پاک پڑھنا ہے اور دس دفعہ شام کو درود پاک پڑھنا ہے اور اس کا ریزلٹ کتنا پیارا ہے کہ قیامت کے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ملے گی تو کوشش کرتے رہا کرے پیارے بچوں کہ ہم کسرت سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہے ہیں تو پیارے بچوں اسی طرح آپ کو ایک بار پھر اپنے بہت ہی پیارے پروگرام جس کا نام ہے جگمک تارے جی ہاں جگمک تارے میں خوش آمدید کہتے ہیں ویلکم کہتے ہیں مرحبا کہتے ہیں انشاءاللہ آج بھی ہمارے پاس سیگمنٹز ہوں گے کہانی ہوگی اور آپ کی کالز کو بھی انشاءاللہ ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور مزید انشاءاللہ اپنے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے یہاں پر کچھ گیس بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں کچھ سوال جواب پر سلسلہ ہوگا مقدس مقام ایک سیگمنٹ ہوتا ہے انشاءاللہ اس میں آج کس مقدس مقام کے بارے میں ہم آپ کو انفرمیشن دینے والے ہیں یہ بھی انشاءاللہ آپ کو پتا چلے گا اور کچھ اچھی باتیں بہت ہی پیارا سیگمنٹ ہوتا ہے یہ تو جس میں ہم آپ کو اچھی باتوں کے بارے میں بتاتے ہیں وہ عمال یا وہ کام جو ہمیں کرنے چاہیے اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں اور جن کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے ہمیں شریعت نے بچنے کا حکم دیا ہے ہم وہ کام بھی آپ کو بتاتے ہیں اور اس کام پر ہمیں عمل نہیں کرنا ہوتا یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس پرگرام میں پہلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے کہانی تو پیارے بچوں سیگمنٹ ایک کہانی کا جی ہاں کہانی کا بہت ہی پیارا سیگمنٹ ہوتا ہے انشاءاللہ آج بھی ایک انٹرسٹنگ سی کہانی ہم سننے والے ہیں اور کہانی کا ریزلٹ جو ہے یعنی کہ جو ہمارا مقصد ہوتا ہے کہانی آپ کو بیان کرنے کا اور جو اس سے مورل آف دی سٹوری ہوتا ہے وہ بھی آپ کو بیان کرتے ہیں وہ بہت ہی پیارا ہے آج انشاءاللہ آپ سنیں گے تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا مجھے امید ہے تو کہانی شروع کرتے ہیں پیارے بچوں کہانی ہے ایک کسان کے بارے میں کس کے بارے میں ایک کسان فارمر ایک کسان تھا اس کے تھے چار بیٹے کتنے بیٹے تھے جی ہاں چار بیٹے تھے اس کے وہ چاروں بیٹے جو تھے نا پیارے بچوں اس کسان کے وہ آپس میں لڑتے رہتے تھے وہ آپس میں لڑتے رہتے تھے یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ اچھا گھر میں ماحول بنا ہوا ہوتا ہے اور بھائیوں میں اتفاق ہوتا ہے پیار ہوتا ہے محبت ہوتی ہے آپس میں دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں ایک کے کام میں مدد کرتے ہیں دوسرے کے کام میں مدد کرتے ہیں یہ جو ایک ماحول ہوتا ہے وہ نہیں تھا ان کے گھر میں وہ چاروں آپس میں لڑتے رہتے تھے آپس میں لڑتے رہتے تھے یعنی کوئی کسی کی کام نہیں کرتا تھا اور محبت دل کے اندر نہیں تھی ان کے اب وہ فارمر جو تھا جو ان کے والد تھے کیا تھے والد تھے نا کیونکہ اس کسان کے چار بچے تھے اور چاروں جو تھے وہ بیٹے تھے اور لڑتے رہتے تھے وہ فارمر جو ان کا باپ تھا وہ بہت پریشان رہتا ان کی اس لڑائیوں کی وجہ سے بہت پریشان رہتا تھا ایک دن کسان کو فارمر کو ایک آئیڈیا آیا کہ کچھ یونیک کرتے ہیں اور ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو لڑائیا ہیں آپس میں نفرت ہیں یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں آپس میں کیا ہونی چاہیے پیارے بچوں محبت ہونی چاہیے کیا ہونی چاہیے محبت ہونی چاہیے جی ہاں اور وہ جو پیارے بچوں کسان تھا اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ لکڑیا جمع کرو کیا جمع کرو لکڑیا اسٹکس کافی ساری اسٹکس منگوائی اور ان کو باندھوا دیا کیا کر دیا رسی سے باندھ دیا وہ ایک بندل ہو گیا اسٹکس کا اور ان چار بیٹے تو تھے سب کو کہا کہ اپنا پورا زور لگاؤ اور اس کو توڑنے کی کوشش کرو اس کو توڑنے کی کوشش کرو وہ کسان کہنے لگا کہ ایک ایک بچے کو یہ جو بندل ہے لکڑیوں کا اسٹکس کا تم سب اپنا پورا پورا زور لگاؤ ایک ایک کر کے اور اسے توڑنے کی کوشش کرو اب وہ جو چاروں بیٹے تھے انہوں نے کوشش کی پورا زور لگایا پورا طاقت لگائی لیکن وہ لکڑیوں کا جو بندل تھا وہ نہیں ٹوٹا وہ لکڑیوں کا بندل کسی سے ٹوٹا ہی نہیں اب کسان نے کہا جو ان کا باپ تھا کہنے لگا ایک کام کرو اس رسی کے بندل کو کھول دو اس لکڑیوں کے جو بندل رسی سے بندہ ہوا ہے اس کو کیا کرو کھول دو اور ایک ایک کر کے ایک لکڑی کو توڑتے جاؤ اب وہ جو بچے تھے اس کے انہوں نے رسی کے رسی رسی کھولی تو ایک لکڑی کو اٹھاتے اور اس کو توڑ دیتے آسانی سے ہر ایک لکڑی کو اٹھاتا اس ٹکس کو اٹھاتا اور اس کو توڑ دیتا بالکل آسانی سے توڑ دیتا تو کسان نے ان کو یہ کروا کرنا ایک بات سمجھائی کہ دیکھو جب ایک ساتھ کہیں جمع ہوئے ہوتے ہیں تو کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے جب لکڑیاں ایک ساتھ جمع ہوئی تھی تو تم نے کتنی کوشش کی کتنا زور لگایا لیکن تم ان کو توڑ نہیں سکے اور جب وہ الگ الگ ہو گئیں ایک ایک ہو گئیں تنہا ہو گئیں تو تم نے اس کو بہ آسانی توڑ دیا تو جب تک تم آپس میں ایک ساتھ رہو گے تب تک تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور جب تم الگ ہو جاؤ گے آپس میں لڑو گے اور ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دو گے تب تمہیں ہر کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے تو یاد رکھنا کہ آپس میں محبت جو ہے یہ بہت ضروری ہے تو کسان نے یہ عمل کروا گئے ایکٹیویٹی کروا گئے ایک طرح سے ان کو یہ سمجھایا کہ دیکھو لڑائی جھگڑا کرنے سے نقصان تمہارا ہی ہے نقصان تمہارا ہی ہے کیونکہ اگر تم آپس میں لڑائی جھگڑا کرو گے تو دوسرے جو ہیں وہ تمہیں آرام سے نقصان پہنچا سکتے ہیں اگر تمہارے اندر یونیٹی ہوگی کیا ہوگی یونیٹی ہوگی آپس میں اتفاق ہوگا محبت ہوگی تو کوئی بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا پھر کسان نے پیارے بچو ایک اور بات کہی ان کو سمجھانے کے لیے وہ کہنے لگا کہ بچو جب کبھی ہم انگور یعنی گریپس لیتے ہیں تو گچھے میں جو لگے ہوئے انگور ہوتے ہیں وہ زیادہ پیسوں میں ملتے ہیں آپ نے دیکھا نا گریپس کا ایک گچھا ہوتا ہے کتنے سارے انگور لگے ہوئے ہوتے ہیں تو جب آپ کہیں جائیں گے نا انگور لینے کے لیے تو جس سے آپ انگور لے رہے ہیں اس کے پاس دو قسم کے ہوں گے کتنی قسم کے دو قسم کے گریپس ہوں گے ایک ہوں گے جڑے ہوئے گچھے میں لگے ہوئے پورا گچھا ہوتا ہے لکڑی اوپر ہوتی ہے آپ اس کو اٹھا لیتے ہیں دنڈی بنی ہوئے ہوتی ہے اور ایک دانے دانے الگ سے رکھے ہوئے ہوتے ہیں انگور کے جو دانے ہوتے ہیں وہ اس گچھے سے نکل جاتے ہیں اور وہ کیا ہو جاتے ہیں الگ سے رکھے ہوئے ہوتے ہیں اس کے پاس تو اگر ہم گچھا لیتے نا پیارے بچو تو اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اس کی قیمت کیا ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے بننسبت یہ کہ ہم وہ جو ٹوٹے وے انگور ہیں جو الگ ہو چکے ہیں جو تنہا ہو چکے ہیں جو اپنے گچھے سے نکٹوٹ کر الگ ہو چکے ہیں ان کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے ڈاؤن ہو جاتی ہے کیا ہو جاتی ہے جی ہاں ان کی ویلیو ان کی قیمت جو ہے وہ گر جاتی ہے اور جو گچھے میں انگور ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایک ساتھ ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں ایک ساتھ ہوتے ہیں جمع ہوئے ہوتے ہیں تو ان کی ویلیوں کیا ہو جاتی ہے بڑھ جاتی ہے اور ان کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اور جو الگ ہو جاتے ہیں انگور تنہا رہ جاتے ہیں تو ان کی قیمت بھی گر جاتی ہے تو اس کسان نے ان دو مثالوں سے یہ کہانیوں سمجھے دو مثالوں پر دی یہ کسان نے اپنے چاروں بچوں کو جو آپس میں لڑتے رہتے تھے اس دو مثالوں سے بڑا ہی پیارا سبق دیا اور وہ سبق کیا تھا سبق کیا تھا کہ آپس میں لڑنا نہیں چاہیے کیوں کیونکہ لڑنے سے نقصان کس کا ہے اپنا ہی نقصان ہے جو لڑ رہا ہے اسی کا نقصان ہونے والا ہے اگر ہم آپس میں محبت رکھیں گے تو ہمیں کوئی دوسرا نقصان نہیں پہنچا سکے گا کیوں کیونکہ آپس میں دوسرے کی مدد کریں گے کیا کریں گے مدد کریں گے کوئی کسی کو نقصان پہنچانے لگے گا تو اس کا جو ساتھی ہوگا وہ اس کی کیا کرے گا مدد کرے گا اس سے لڑائی نہیں کرے گا کیونکہ اس کے ساتھ محبت کرتا ہے آپس میں اتفاق ہے تو جب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں نا پیارے بچوں تو اس سے کام آسان ہو جاتا ہے اور کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تو پیارے بچوں یہ تھی کہانی اور کہانی اگرچہ فرضی تھی لیکن بہت ہی پیاری کہانی تھی اور سمجھانے کے حوالے سے جو مقصد اس نے بتایا کہانی نے کہ آپس میں لڑائی کرنے سے اس میں ہمارا ہی نقصان ہوتا ہے کیونکہ آپ نے دیکھا کہانی میں کہ جو کسان کے چار بچے تھے یہ لڑتے ضرور تھے لیکن کیا تھے آپس میں محبت نہیں کرتے تھے تو کسان نے سمجھایا ان کو کہ تم لڑو گے کچھ بھی کرو گے نقصان تمہارا ہی ہے نقصان کسی اور کا نہیں ہونا تو کیا ہی اچھا ہو کہ آپس میں محبت قائم کی جائیں محبت پیدا کی جائیں اور مل جل کر ایک ساتھ سب ایک دوسری کے کام آئے ایک دوسرے کی مدد کریں اس طرح اگر ہم رہیں اپنی زندگی گزاریں تو یہ ایک اچھی زندگی کہلائے گی کیا کہلائے گی اچھی زندگی کہلائے گی جو دوسروں کے کام آئے گا پھر وہ لوگ اس کے بھی کام آئیں گے دوسروں سے محبت دیکھیں آپ اگر کسی کو کسی سے محبت کریں گے اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کریں گے اس سے اچھے انداز میں آپ ملیں گے مسکرا کے ملیں گے تو وہ آپ کو پہلی دفعہ ہو سکتا ہے جھاڑ دے دوسری دفعہ ہو سکتا ہے جھاڑ دے لیکن اس کے دل میں آئے گا کہ یاری تو مجھ سے اچھی طرح سے ملتا رہتا ہے میں ہر دفعہ اس کو بھگا دیتا ہوں میں اس طرح میں اس سے اس طرح بات کرتا ہوں تو مجھے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تو ہمیشہ اچھے انداز سے ملاقات کریں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بلکل اچھے انداز سے رہے انشاءاللہ اس کی برکت ہے پیارے بچوں آپ خود دیکھیں گے تو یہ تھی ہماری کہانی امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور مزید کالز کچھ آئی ہوئی ہیں انشاءاللہ کالز کو شامل کرتے ہیں جی جزاک اللہ خیرہ بہت بہت شکریہ آپ نے حصلہ افضائی فرمائی اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے ناکس کال دیجئے سنائیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو ان سے شریف سے آپ نے کال کی آپ کال کرتے ہیں ماشاءاللہ اسی طرح کالز کرتے رہا کریں نیکس کال دیجئے تیرا نام محمونہ اتاریا ہے میں چینئور چہر سے عرض کر رہی ہوں ماجد بھائی آج میں آپ کو یہ سناؤں گی سنائیے آگیا آگیا بچوں کا آگیا 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 بچوں کا مدنی چینل آگیا سبحان ماشاءاللہ 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 فرم سنائیا اللہ پاک آپ کو برکت حدا فرمائی ہے تو پیارے بچوں آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمینٹ کی جانب جس کا نام ہے سوال جواب تو پیارے بچوں اب ہے سیگمیٹ سوال جواب کون رہا سیگمیٹ ہے جی ہاں اب آپ سے ہوں گے سوال جواب اور انشاءاللہ اس میں بھی ہماری نیت ہوتی ہے کہ ہم آپ کو سوال جواب کے ذریعے اچھی اچھی باتیں بتائیں اور علم دین آپ تک پہنچائیں اچھی اچھی باتیں ہوں گی اور کوئشن آنسر کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں کوئشن ہے جس کو جواب آیا گا اس نے کیا کرنا ہے ہینڈریس کرنا ٹھیک ہے اللہ پاک کا کوئی ایک اور نام بتائیں ایک تو ہے لفظ اس میں جلال لفظ اللہ اس کے علاوہ کوئی ایک نام کون بتائے گا چلیں چاروں سے سنتے کی کر گئے ٹھیک ہے آپ بتائیں کیا ہے اور اور آپ کے ذہن میں کیا تھا رحمان رحیم کریم خفار سبحان اللہ کیا کہیں گے سبحان اللہ ماشاء اللہ جی ہاں رحمان رحیم کریم ماشاء اللہ بہت پیارے آپ نے اللہ پاک کے نام بتائے تو پیارے بچوں یہ بھی ہمیں معلوم ہونے چاہیے اور اس کو ہم یاد کریں اب ہے اگلا کوئشن ٹھیک ہے پیارے بچوں آپ یہ بتانا ہے آپ نے اُلٹے ہاتھ سے لینا دینا اُلٹے ہاتھ سے لینا اور دینا یا اُلٹے ہاتھ سے کوئی چیز کھانا یہ کس کا طریقہ ہے آپ بتائیں ہمارے دشمن شیطان کا کام ہے کس کا کام ہے ہمارا دشمن شیطان کس کا کام ہے یہ ہمارے دشمن شیطان کا کام ہے تو ہمیں اُلٹے ہاتھ سے نہیں کھانا چاہیے نہیں پینا چاہیے کوئی چیز دینی ہے تو اُلٹے ہاتھ سے دینی چاہیے نہیں سیدھے ہاتھ سے جی ہاں کس ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے اچھا کوئی چیز لینی ہے تو اُلٹے ہاتھ سے لے سکتے ہیں نہیں نہیں لے سکتے پھر کس سے لیں گے سیدھا ہاتھ سے ہاں کوئی چیز لینی ہے تب بھی سیدھا ہاتھ اور کوئی جس کی فیوریٹ ڈش کیلہ ہے آپ بتائیں کیلہ بندر آپ نے پہلے کیا گھولا تھا کیلہ اور بندر یہ کیلہ جانور تو نہیں ہے کیلہ جانور نہیں ہے جی ہاں بندر کی فیوریٹ ڈش کیا ہوتی ہے بنانا بنانا اور کیلہ بڑی شوک سے کھاتا ہے اس طرح آپ کا جواب بھی درست ہو گیا ہے اب ہے اگلا کوششن اور اب آپ نے شیر مکمل کرنا ہے کیا مکمل کرنا ہے کونسا شیر نات کا شیر کونسا شیر نات کا شیر ٹھیک ہے میں پہلا مصرہ بڑھتا ہوں سبحان اللہ میں مدینہ چلا میں مدینہ چلا آگے کون پڑھے گا آپ پڑھیں پھر کرم ہو گیا میں مدینہ چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینہ چلا مدینہ جائیں گے انشاءاللہ آخری کوششن ہے پیارے بچوں یہ بتائیں کہ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی سب سے آخری نبی کون ہے یہ کون بتائے گا سارے مل کے بولیں چلیں مل کے بولیں سارے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب ہے لقب ہے کیا ہے لقب کیا ہے لقب کیا ہے میرے کوششن میں جب پوچھا تھا وہی لقب ہے وہی ہے نا تو وہ لقب کیا تھا ہم کیا تھا ہمارے پیارے نبی لقب کیا تھا لقب خاتم نبی خاتم نبی جید کیا ہے خاتم نبی جی منہ بڑے خاتم نبی جیبری تبارہ پڑھیں نہیں صحیح نہیں پڑھیں خاتمن نبیین خاتمن نبیین جادو آپ یہ کن کا لقب ہے اب بھول گئے ہمارے پیارے آقا ہمارے پیارے آقا صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک لقب کیا ہے خاتمن نبی کیا کیونکہ آپ صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں ٹھیک ہے پیارے بچوں ہمارے پیارے نبی ہمارے آخری نبی صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو اس طرح question answer کا جو ہمارا سوال لعب کا segment تھا یہ بھی مکمل ہوا کچھ calls ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں پھر انشاءاللہ next segment شروع کریں گے جی calls دیجئے میرا نام محمد احمد اتاری میرا نام محمد الہا اتاری ہم چیزیں اچھائے سے اس کر رہے ہیں ماجد بھائی ہم یہ کلام سنائیں گے سوچے سمجھ کے جواب ہے کیونکہ پوچھیں گے سوالات غونے سے سننا سوچے سمجھ کے جواب ہے کیونکہ جگ مک جگ مک جگ مک تارے دیکھتے رہیے مدنی چینل جی ہاں دیکھتے رہیے مدنی چینل ماشاءاللہ اللہ آپ کو برکت ادا فرمائے next call دیجئے محران مکی الداری میران مکی الداری من قبل دیالہ حضرت سنوہاللہ کنعیے میری رضا میری رضا میری رضا یاری رضا حکی رضا حکی رضا دیکھر شنت آلہ حضرت مغزم عظم آلہ حضرت وہ قرعی بلیت آلہ حضرت ربکی نعمت آلہ حضرت مجرس خواست آمین 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 ماشاءاللہ آپ نے منقوتِ عالی حضرت سنائی اور عالی حضرت رحمت اللہ علیہ کا عرص کس مہینے میں آتا ہے سفر اور ابھی کیا چل رہا ہے سفر جی ہاں پیارے عالی حضرت رحمت اللہ علیہ کا عرص مبارک یہ آتا ہے پچیس سفر کو کونچی سفر کو پچیس سفر کو اور ابھی یہ ماہ رضا چل رہا ہے سفر المظفر کا مہینہ چل رہا ہے تو عالی حضرت کا عرص مبارک بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے مدنی چینل پر پچیس سفر کو سپیشل ٹرانسپیشن بھی ہوتی ہیں اور فیدانے عالی حضرت یہ سلسلہ بھی آتا ہے تو پیارے بچوں عالی حضرت رحمت اللہ علیہ کی محبت بھی اپنے دل میں ہم پیدا کریں آپ بہت بڑے عالم تھے آپ بہت بڑے عالم تھے جی ہاں اللہ پاک آپ کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے تو پیارے بچوں آپ شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا اگلا سیگمنٹ جس سیگمنٹ کا نام ہے اچھی بات تو پیارے بچوں سیگمنٹ ایک کون سا اچھی بات اور یہ سیگمنٹ کیا ہوتا ہے اس میں اچھی بات سیکھتے ہیں اور اچھے کام بھی سیکھتے ہیں کہ جو کام ہمیں کرنے چاہیے ہیں اسی طرح جو کام ہمیں نہیں کرنے چاہیے وہ بھی ہم سیکھتے ہیں کہ ہمیں کن کن کاموں سے بچنا چاہیے ٹھیک ہے پیارے بچوں تو کوشش کیا کریں کہ جو کچھ سنیں اسے یاد بھی رکھیں اور اس پر ہم عمل بھی کریں اس پر ہم عمل بھی کریں جی ہاں جو کچھ سنتے جا رہے ہیں آپ سیکھتے جا رہے ہیں اسے اس پر ایمپلیمنٹ کریں اسے یوں سمجھئے کہ اپنی زندگی کا حصہ بنائے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو ضرور ملیں گی تو پہلی اچھی بات اور وہ یہ ہے کہ اچھے بچے جو ہوتے ہیں اچھے بچے جو ہوتے ہیں وہ کسی کو مو نہیں چڑھاتے وہ کسی کو مو نہیں چڑھاتے یہ مو چڑھانا کیا ہوتا ہے مو چڑھاتے ہیں اچھے بچے کسی کو مو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے بعض بچے ایک دوسرے کو مو چڑھا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اور عجیب عجیب سے چہروں سے اسٹائل کر رہے ہوتے ہیں اپنی کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں تو اس طرح پیارے بچوں ہمیں نہیں کرنا چاہیے ہمیں مو نہیں چڑھانا ہے کسی کو ٹھیک ہے اور اب ہے دوسری اچھی بات اور یہ تو بہت پیاری اچھی بات ہے کہ اگر ہمیں کسی پر غصہ آ جائے اگر ہمیں کسی پر غصہ آ جاتا ہے غصہ آ جاتا ہے غصہ آ جاتا ہے لیکن غصے پر ہم نے کیا کرنا ہے سبر کرنا ہے کیا کرنا ہے سبر کرنا ہے ہاں غصے پر ہم نے سبر کرنا ہے اور اس کے لیے ایک بہترین دعا ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں سنی دی اور سیکھی دی پیارے بچوں آپ جلدی جلدی بتائیں کہ وہ کیا دعا ہے جب غصہ آئے تو ہمیں پڑھنی چاہیے اور میں آپ کو اینڈ میں اس سیگمنٹ کے بتاؤں گا کہ غصے کے وقت ہمیں کون سی دعا پڑھنی چاہیے ٹھیک ہے اب ہے تیسری اچھی بات وہ یہ ہے کہ امی اگر کوئی کام بولیں تو ہمیں فوراں ان کی بات سنتے ہوئے عمل کرنا چاہیے امی نے کیا کہا مثال کے طور پر امی نے کہا کہ یہ کام کرو اچھا کرتا ہوں ابھی تھوڑا سا تھوڑی لیٹے ہوئے ابھی کرتا ہوں مثال کے طور پر چلیں گے دیکھے کتنی اچھی مثال امی نے کہا فوراں نماز پڑھو کیا کہو کیا کرو نماز پڑھو تو نماز میں سستی نہیں کرنی اور امی کی بات بھی ماننی ہے تو فوراں اب دو اچھے کام ہیں یہ امی کی فرما برداری بھی ہے اور نماز بھی ہے تو نماز تو ہم نے پڑھنی ہے تو امی کی فرما برداری بھی کریں گے تو اس کا بھی ہمیں سواب ملے گا ٹھیک ہے بیارے بچوں تو امی کوئی بھی کام کہیں اچھا تو ہمیں وہ فوراں کر لینا چاہیے اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے اور جس بات سے امی منع کرے اسے نہیں کرنی چاہیے جس اچھی بات امی آپ کو آپ کے فائدے کی بات بتا رہی ہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کام نہ کریں یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو ہمیں وہ کام فوراں نہیں کرنا چاہیے فوراں اس کو چھوڑ دیں یہ نہیں کہ ابھی آج کرنے دیں آج کرنے دیں کل سے نہیں اس طرح نہیں اس کو فوراں اس پر عمل کریں اس پر implement کریں اور ٹھیک ہے امی نے کہہ دیا تو اب یہ کام نہیں کرنا اسی طرح اببو بھی کہتے ہیں اببو بتائیں کہ یہ کام کرو تو یہ کام فوراں کر دیں اببو کسی کام سے منع کرے تو وہ کام بھی ہم چھوڑ دیں یاد رکھئے کہ والد ہیں جو ہوتے ہیں نا پیارے بچوں parents یہ ہمیشہ بھلائی کی بات کرتے ہیں اپنے بچوں کے لئے ہمیشہ بھلا سوچتے ہیں اور جو فائدے کی بات ہوتی ہے نا یہ وہ کرتے ہیں ٹھیک ہے پیارے بچوں تو ان کی بات مانیں گے تو اس میں ہمارے لیے کیا ہے اچھا ہے ہمارے لیے اچھا ہے جو اپنے والدین کی فرما برداری نہیں کرتے وہ اچھے بچے نہیں ہوتے نہیں ہوتے وہ اچھے بچے کہنا مانتے ہیں حکم مانتے ہیں اور نا فرمانی نہیں کرتے تو یہ بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے اب یہ چوتھی اچھی بات گھر کی سیڑھیوں پر بھاگنا نہیں چاہیے گھر کی سیڑھیوں پر بھاگنا نہیں چاہیے اور جو بیلدنگ کی سیڑھیوں تو اس پر بھاگنا چاہیے نہیں نہیں بھاگنا چاہیے کسی پر بھی ہمیں بھاگنا نہیں چاہیے کیوں کہ ہم گر جائیں گے ہم گر گئے تو ہمیں چوٹ لگ جائے گی جی ہاں دیکھیں ایسے جو بھاگتے ہیں بچے اب گر جاتے ہیں پھر رونے لگ جاتے ہیں چوٹ لگ گئی تو پہلے ہی ہم ایسا کام کریں کہ جس سے ہمارے لیے فائدہ ہو ہم بلا وجہ بھاگ رہے ہوتے ہیں گھر کے اندر ہی بعض بچے ادھر ادھر چکل لگا رہے ہوتے ہیں زور زور سے بھاگر ہوتے ہیں کبھی دیوار پہ سر لگ جاتا ہے تو پھر سر پکڑ کے بیڑی آتے ہیں تو کبھی گر گئے تو اب بچے ہوتے ہیں تھوڑی سی بھی چھوٹ اللہ نہ کرے کچھ زیادہ بڑی چھوٹ لگ گئی تو پھر نقصان ہے اس میں ہمارا برداشت نہیں کر پاتے روتے ہیں پھر ٹھیک ہے بہرے بچوں تو ہمیشہ وہ کام کریں کہ جس میں آپ کی صحت کا بھی خیال ہو جس میں آپ کا فائدہ بھی ہو ٹھیک ہے ایسا نہیں کہ بھاگے جا رہے ہیں اور بہت سارے کام ہوتے ہیں کہ جو نہیں کرنے چاہیے ہمیں میں بھی کر رہے ہوتے ہیں گھر والے لیکن ہم پھر بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اس میں کئی ہمارا نقصان تو مثال کے طور پر کچن کے قریب چھولا چل رہا ہے مجھا کر کھڑا نہیں ہونا چاہیے ہمیں کھڑا نہیں ہونا چاہیے اس میں بہت نقصان ہے اسی طرح چھوٹی ہے چھوٹی کا استعمال بھی بچوں کو تو خاص طور پر نہیں کرنا چاہیے اس کو ٹچ بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے دیکھیں آپ آپ کا ہی نقصان ہے اللہ نہ کرے تو آپ کا اگر ذرا سی چھوٹی ہاتھ پہ لگ گئی خون نکل آئے گا ٹھیک ہے نا تو اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن سے ہمیں گھر میں بھی بچنا چاہیے گھر میں ویسے تو ہم سیف ہوتے ہیں لیکن ہم خود ایسے کام کرتے ہیں کہ جس سے ہم انسیف ہو جاتے ہیں کیا ہو جاتے ہیں انسیف ہم اپنے آپ کو خود ہی اس کام میں مبتلا کرتے ہیں اور ہمارا جو نقصان ہے وہ خود ہی ہم کر بیٹھتے ہیں حالانکہ گھر ایک محفوظ جگہ ہے ٹھیک ہے نا پیارے بچوں اور بلا ضرورت گھر سے باہر بھی ہمیں نہیں جانا چاہیے گھر سے باہر بعض بچوں کو جانے کی بڑی عادت ہوتی ہے چیز لینے جاروں کیا کرنے جاروں چیز لینے جاروں باہر سے اکیلے باہر چلے آتے ہیں اکیلے باہر چلے آتے ہیں اس میں بڑا نسان ہے اور یہ اچھی باتیں نہیں ہیں یاد رکھئے پیارے بچوں گھر سے باہر بھی اکیلے نہ نکلیں اور امی اگر ساتھ ہیں ابو ساتھ ہیں یا زیادہ تر گھر میں ہی رہے کہاں رہے گھر میں ہی رہے انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں ملیں گی اور ہے اچھی بات کہ امی ابو کی برگیر کو مشان کے بغیر گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے یہی بات آئی ابو کی پر مشان کا ب گھر گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے میں نے کہا دیا نہیں جانا بس بس نہیں جانا ابو نے منا کر دیا تو نہیں جانا کچھ بھی ہو بنا جانا Ferguson کے بغیر نہیں جانا تو پیارے بچوں ایسی اچھی باتوں پر انشاءاللہ ہم عمل کریں گے ہم نے کتنی اچھی باتیں سیکھی کہ کسی کو مو نہیں چڑھانا چاہیے غصہ آجائے تو کیا کرنا چاہیے کہ پڑھنا چاہیے کیا پڑھنا چاہیے یہ وہ دعا ہے کہ جب غصہ آجائے تو ہمیں یہ دعا پیارے بچوں یہ پڑھیں اور کیا کریں صبر کریں کیا کریں انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی اور غصے پر کنٹرول لکھیں تو اس کا بڑا ثواب ملے گئے اللہ نے چاہا آپ کسی پر غصہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے غصہ آ جاتا ہے غصہ آ جاتا ہے لیکن کنٹرول کرنا آنا چاہیے صبر کریں اور یہ جو دعا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کو ہم پڑھیں انشاءاللہ اس کی بھی ہمیں برکتیں ملے گی کچھ کالز ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی کالز سلائیے سنائیے آمین 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 ماشاءاللہ آپ نے نات شریف سنائی اللہ پاک آپ کو برکت ادا فرما اسی طرح نات شریف پڑھتے رہے ہیں جی ہاں گھر کے اندر نات رسول مقبول پڑھتے رہے ہیں منقبتیں پڑھتے رہے ہیں انشاءاللہ اس کی بھی آپ کو برکتیں ملیں گی حمد واری تعالی آپ پڑھتے رہے ہیں اور گھر میں یعنی کہ یوں دیکھئی آپ کہ بعض بچے ہوتے ہیں وہ اپنے زبان کو اپنی آواز کو غلط کاموں میں استعمال کر رہے ہیں لیکن آپ نات پڑھیں گے آپ حمد پڑھیں گے آپ منقبت پڑھیں گے آپ صلات السلام پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی بھی ہمیں برکتیں ملتی رہیں گی ماشاءاللہ نیکس کال دیجئے نام محمد دل کا اجالہ نام محمد کرس منی چینل ہمارا منی چینل ماشاءاللہ تو آئیے پیارے بچوں اب ہم بڑھنے جا رہے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب اور اس سیگمنٹ کا نام ہے دعا تو پیارے بچوں آج جو ہم دعا سننے جا رہے ہیں اور جو دعا ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ دعا ہے دودھ پینے کے بات کی دعا کونسی دعا ہے دودھ پینے کے بات کی دعا انشاءاللہ ہم جب دودھ پیتے ہیں تو آج آپ کو دعا سکھائیں گے انشاءاللہ آپ یاد کریں اس کو پھر انشاءاللہ جب آپ دودھ پیئیں تو آپ نے دودھ پینے کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے تو انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں ملیں گی اور دعا یہ ہے ٹھیک ہے پہلے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اللہم بارک لنا اللہم اللہم بارک لنا اللہم اللہم بارک لنا اللہم بارک لنا ایک نیاد ہوئی کون سنائے گا آپ سنائیں اللہم بارک لنا ماشاءاللہ یہ آپ کو یاد ہو گئی ہے آگے آگے بڑھتے ہیں اللہم اللہم بارک لنا بارک لنا فیہی 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 وزدنا منہو ٹھیک ہے دوبارہ بڑھتے ہیں اللہم اللہم بارک لنا بارک لنا فیہی فیہی وزدنا منہو کون سنائے گا آپ سنائیں اللہم بارک لنا فیہی وزدنا منہو فیہی کیا ہے فیہی وزدنا منہو ماشاءاللہ آپ نے دعا بالکل درست سنائے اور کوئی سنائے گا آئے آپ سنائیں اللہم بارک لنا فیہی وزدنا منہو ماشاءاللہ آپ سنائیں اللہم بارک لنا فیہی وزدنا منہو ماشاءاللہ یہاں پر بھی یاد ہو رہی ہے آپ سنائیں اللہم بارک لنا فیہی فیہی لزدنا وزدنا منہو ماشاءاللہ تو پیارے بچوں یہاں پر تو جو موجود ہیں انہیں یاد ہو گئی ہیں آپ بھی اس دعا کو یاد کریں اور اس دعا پر عمل بھی کریں جب بھی دودھ پیئیں اس کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے تو یہ تھا ہمارا کون سا سیگمنٹ دعا دعا سیگمنٹ اور اب ہم بڑھنے جا رہے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کے جانے اس سیگمنٹ کا نام ہے مقدس مقام جگ مگتارے جگ مگتارے جگ مگتارے تو پیارے بچوں سیگمنٹ ہے مقدس مقامات اور آج ہم آپ کو جس مقدس مقام کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں وہ ہے ایک پلر کیا ہے پلر ستون کیا ہے ستون ایک پلر ستون اب یہ ہے کیا پلر تو ہر گھر میں ہی ہوتے ہیں لیکن اس پلر کی جو آج مقدس مقام کے طور پر سلیکٹ ہوا ہے اس کی کچھ خاصی بات ہے جس کی وجہ سے یہ کوئی عام ستون نہیں رہا بلکہ یہ ایک مقدس ستون بن گیا کیا بن گیا مقدس ستون بن چکا ہے اب یہ ستون کیا ہے پیارے بچوں اس ستون کا ایک نام بھی ہے اور اسے کہتے ہیں استوانہ حنانہ کیا کہتے ہیں استوانہ حنانہ کیا کہتے ہیں استوانہ حنانہ ہی ہاں اسے کہا جاتا ہے یہ ستون کہا پر ہے یہ ستون مسجد نبوی شریف کی رائٹ سائٹ محراب سے بلکل ملا ہوا ہے مسجد نبوی شریف کی رائٹ سائٹ پر محراب سے بلکل ملا ہوا ہے کیا کتنا مبارک ستون ہے اس ستون کی بھی ایک کہانی ہے یہ ستون اتنا خاص کیسے بن گیا ستون تو بہت سارے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کتنے سارے پلر ہتے ہیں لیکن یہ ایک پلر اتنا خاص کیسے بن گیا اس کی ایک کہانی ہے بیچے اور وہ کہانی ہم سنتے ہیں مسجد میں ایک ممبر ہوتا ہے مسجد میں کیا ہوتا ہے جس پر مسجد کے امام صاحب بیان فرماتے ہیں اسے ممبر رسول بھی کہا جاتا ہے اور یہ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ایک ممبر شریف تھا جس پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو خدبہ بیان ارشاد فرماتے تھے لیکن جب وہ ممبر شریف نہیں تھا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خجور کے ایک تنے سے ٹیک لگا کر خدبہ ارشاد فرماتے تھے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ممبر شریف نہیں تھا تو اس سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خجور کے ایک تنے سے کیا کرتے تھے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے جب ممبر بنایا گیا اور سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تشریف فرما ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا تو وہ تنہ جس پر پہلے آپ ٹیک لگایا کرتے تھے جس پر آپ پہلے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہونے کی وجہ سے پھٹ گیا اور چیخیں مار مار کر رونے اور چلانے لگا کون رو رہا ہے؟ ایک پلر کون رو رہا ہے؟ نہیں پلر نہیں خجور کا ترخ خجور کا تنہ جو تھا جس پر ٹیک لگاتے تھے وہ رو رہا ہے کس وجہ سے؟ حضور عیسی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائے کی وجہ سے اس نے اس بے زبان ستون کی یہ کنڈیشن دیکھ کر وہاں موجود لوگ بھی رونے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر شریف سے اتر کر اس خجور کے تنے پر اور فرمایا تو چاہے تو تجھے تیری جگہ چھوڑ دوں جس حالت میں تُو پہلے تھا اگر تُو چاہے تو جنت میں لگا دوں تاکہ جنتی تیرا پھل کھاتے رہے کچھ ہی دیر کے بعد اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الردوان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اس خجور کے تنے نے جنت اختیار کی کیا اختیار کی؟ جنت جنت اختیار کی اسی رونے کی وجہ سے اس تنے کا نام کیا ہو گیا؟ ہنانا کیا ہو گیا؟ ہنانا ہنانا ہو گیا تو پیارے بچھو دیخوا آپ نے یہ کتنا پیارا مقدس مقام تھا کیا ہے یہ ایک درخت خجور کا درخت تھا اور کیا ایک پلر یہی پر تھا یہ ایک استوانہ ہنانا یہ ایک پلر ہے اور یہ مقدس کی اس وجہ سے ہوا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو گئی کیا ہو گئی؟ نسبت ہو گئی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ممبر شریف نہیں تھا اس سے پہلے اس تنے پر ٹیک لگا کر خدبہ ارشاد فرماتے تھے اس پر ٹیک لگا کر خدبہ ارشاد فرماتے تھے اور جب ممبر شریف بنایا گیا تو یہ جدائی میں رونے لگا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نسبت ہو جانے سے کیسی فضیرت ملی کہ اتنا خاص ہو گیا کہ آج ہم اس کا تذکیرہ کر رہے ہیں اللہ پاک ہمیں اس پلر کو دیکھنا نصیب فرمائے مسجد نبوی شریف کی باعدب حاضری بھی نصیب فرمائے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا اسی طرح اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے پروگرام کو قبول و منظور فرمائے اس میں غلطیاں ہوئی ہو تو اسے معاف فرمائے آپ کرس مدنی چینل دیکھتے رہیں انشاءاللہ نیکس ایڈرڈے اسی ٹائم پر انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی جب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا پوچھیں گے سوالات غور سے سننا سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا جگمک داری جگمک جگمک داری آ گیا بچوں کا مدنی چینل آ گیا کیا بات ہے جگم داری آ گیا